اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیا حال چالے آپ سب کے امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھا ہوں گے خیر ہو پی ایسے ہوں گے ریکم بیک ٹو این ادر ویڈیو ایسا یار آج کا جو ٹاپک ہے جو میں نے چود کیا ہے وہ میں نے چود وہ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ ایکسپیئنس ہوا ہے جو میرے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے کہ کون کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ایدھر آگے کرنی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ جب ہم پاکستان سے یا انڈیا سے یا بکلا دیکھ سے جیدر سے بھی آتے ہیں تو ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یوکے میں جا رہے ہیں ہمارا جب لائف سٹائل ہے وہ چینج ہونے مدہ ہوتا ہے ہم ذری بات ہے یار یہ ایک موسٹ ویلیویبل پلیس ہے موسٹ ایمپورٹ کنٹری ہے پولے دنیا میں تو ہر کو اتھر آنا چاہتا ہے کیں درین کنٹری ہے کئی لوگوں کا ہوتا ہوتی ہے اور ہمی اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ہم اپنے فیملی سے سایسوسائیٹی سے زیادی ہوتے ہیں یعomaڈ کے کلچر ہوتی ہے ہم اسے اپنی کلچر ہوتے ہوتے ہیں اور ہم ایدھر موک کر آتے ہیں جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو کچھ ٹائم گزرتا ہے تو ہم جو ہے وہ کئی ہمارے ساتھ چیزیں شروع ہو جاتے ہیں جس میں ڈپریشن آتا ہے اس کے علاوہ سٹریس آتی ہے ہم سٹریس میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے لوگ ایسے ملتے ہیں جب آپ ان سے ذکر کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میں ایسے ادھر آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کتنی فیس ہے آپ کو ان کو کہتے ہیں کہ یار اتنی میری فیس ہے تو وہ کہتے ہیں پاگل ہو یا تم اتنی فیس بھرو گے اسی اچھا کہ تم اس سے اتنے پیسے اس سے کم پیسے کہا گے یورپ میں چل جاؤ اور اپنے جاؤگر اپلائی کرو اور ساتھ کام کرو اور ساتھ جو ہے وہ اپنے پیسے بھی بچائے اور تین چار سار مل جائے گی یہ وہ فلان یہ چیزیں وہ آپ کے حد کرنا شیئر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں وہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ اتنی فیس ہے وہ کہتے ہیں اتنی فیس تم دو گے ساتھ پڑھو گے بھی ساتھ فیس بھی دو گے کہا ٹرائبلنگ بھی کرو گے اتنا خرچہ کدر سے پورا کرو گے اتنے اس طرح کرو کتنے پیسے اور نالو اور جو ہے کسی کمپنی سے سپانسرشپ لے لو تو کسی بندے کو پیسے دے کے اس سے ویزا لے لو اپنا ویزا جو ہے وہ کنورٹ کروالو ہے ابھی تو یہ سین ویسے ہی کٹ ٹاپ ہو گیا ہے ابھی آپ اپنے سٹیڈی کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویزا آپ اپنا چین کر سکتے ہیں ادھروائیو تو کوئی چانس ہی نہیں ہے ویزا چین کرنے کا لیکن یہ پہلا آپشن ہے یورپ والا وہ آپ کو کئی بندے جو ہے وہ ادھر آ کر بولنے والے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے جو ہے وہ آوائیڈ کرنے جب آپ یہ چیزیں سنتے ہیں تو آپ تھوڑا سٹریس میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے جو ہے یہ اپنا جو مانسیٹ ہے اس کو ہمیشہ پالیٹیو میں لے کر چلنا ہے اور ایسے لوگوں سے آوائیڈ کرنا ہے پالیٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے جو فرنڈ چوت کرنا ہے آپ نے جو سرکل چوت کرنا ہے آپ جو حرکہ حباب ہوگا اس کو دیکھ کے آپ نے اپنا فیوچر جو ہے وہ چوت کرنا ہے جب لوگ ہی اس طرح کیا آپ کو ملیں گے آپ کو نیگٹیو گائیڈ کریں گے تو آپ ہمیشہ نیگٹیو کی طرف ہی جائیں گے جب آپ کو پالیٹیو لوگ ملنگیلٹی ملتی آپ پالیٹیو چیزیں جو ہے پالیٹیو میں سوچیں گے تو آپ نے ان لوگوں سے جو ہے وہ آوائیڈ کرنا ہے سٹڈی اپنی آرام سے کمپلیٹ کرنے کے ادھر کی جو سٹڈی ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے آپ کو ادھر سے کہیں کسی بھی ملک جانے کے لیے کسی آج کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ڈائیڈیکٹ اپلائی کریں گے آپ کا بیدہ جو ہے وہ آسانی سے لگ جائے گا پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں انڈیا سے ہمیں آئیس کرنا پڑتا ہے انٹرویو وغیرہ دینے پڑتے ہیں اس سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ادھر چیزیں یہ آسان ہو جاتی ہیں جب آپ ادھر کی ڈگری کر لیتے ہیں اس کے علاوہ sponsorship ملنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں باقی آپ کی سمیت پر ڈبینڈ کرتے ہیں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کو sponsorship بھی مل جاتی ہے آپ کی ڈگری کے ریلیٹیڈ تو ان چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ نئے نئے ادھر آتے ہیں تو اس ٹائم آپ نئے نئے ڈاکتے ہوتی ہے آپ چیزوں کے ایکسپرل کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں گھوپنے پھرتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جب آپ کی جاب سٹارٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ تھوڑی تھی اننگ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن شروع شروع میں جاب بھی آپ لائے باتیں ایک ہی جاب کریں گے تو وہ بھی کچھ گھنٹے آپ کو ملا کریں گے دن میں چھ گھنٹے ملے گئے ساتھ گھنٹے ملے گئے تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ آگو کہتے ہیں کام نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ لو تو جب آپ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سار سٹیپ میں چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑی سی آپ کو ہوم سکھنے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ سکھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی لائف ہے صرف کام ہی کام ہے اور گھر پہ بیٹھے ہیں کوئی کارکل ایکٹیوٹی ہی نہیں ہے یہ بات ہے جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو کئی طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں گیادرنگ ہوتی ہیں شادی ہوتی ہیں انگیجمیٹ ہوتی ہیں اس طرح کی گیادرنگ ہوتی ہیں دوست میں اٹھانا بیٹھنا خلدہ گلدہ کرنا لیکن ایدھر یہ چیزیں آگے کٹ آف ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ سٹرہ سمیں ڈپریشن میں جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہوم سکھنے سے آپ کو سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو شروع شروع میں نہیں ہوگی میں نے بتایا کہ آپ کو دو مہینے بعد ہوگی مجھے یاد ہے کہ جب میں ادھر آیا تھا تو مجھے تقریبا پندرہ دن ہو گیا میں نے لڑکے کو بولا کہ میں نے سنا تھا کہ ادھر آ رہے کرتے ہیں کہ بڑی گارگی آتے ہیں مجھے تو نہیں آئی تو اس نے بولا تھا کہ ابھی سبر کرو نینے آئے ہو گھر بانتے آئے ہو ایک مہینہ دو مہینے گزرنے لے تمہیں سمجھا جائے گی اگر آپ پاکستان میں جم کرتے ہیں تو آپ نے ایک پراپر ٹائم جو ہے وہ جم کے لیے رکھ لینا کہ میں نے اس ٹائم جم جانا ہی جانا ہے اگر آپ رائیڈنگ کرتے ہیں اگر آپ رننگ کرتے ہیں اگر آپ ایکسرائل کوئی بھی کرتے ہیں تو وہ آپ نے ادھر آکے بہت ہی روٹین رکھ رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہے کیونکہ بک جو ہے وہ کتاب آپ کی سب سے اچھی دوست ہو سکتی ہے پاکستان میں کبھی پڑھتے تھے لیکن ابھی ادھر تو کوئی اس طرح کا چانس نہیں ہے لیکن اگر آپ کو عادت نہیں بھی ادھر کوشش کریں اس چیز کی عادت بنا لیں تاکہ جو فارق ٹائم ہے وہ آپ کا ان چیزوں میں ہوگے اور آپ کو ہوم سکھنس جو ہے وہ نہ ہو کیونکہ ہوم سکھنس بہت ہی بوری چیز ہے یہ آپ کو ادھر دکھ لے جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی ایک چکر میں پاکستان لگاؤں ہوں اور باپس آکے جو چیزیں ہیں بھی میںنج کار رہوں گا تو یہ بھائی بہت ہی بہت ہی کہہ لے کہ بری چیز ہوگی اگر آپ ایک تبا پاکستان چلے گے ان دنوں میں یعنی دو تین منت میں باپس آکے جو چیزیں ہیں وہ بہت آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی تو ان چیزوں سے یار آپ نے آوائر کرنا ہے اپنا سرکل جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو لگنا ہے پازیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ طرف تلکھیں پازیٹیو دوستوں کے سات جو آپ کے بہتر جو ہے وہ گائیڈ کریں اس کے علاوہ اپنے جو لنکس ہیں اپنے جو پنیکشن ہیں وہ بیڈ کریں یہ آپ کو آگے بہت سارے کام آئے گیا آپ کی جاپ کے ریلیٹڈ آپ کو سپانسرشپ کے ریلیٹڈ اگر آپ اکاموڈیشن کے ضرورت ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو لنکس جو ہیں بہت کام آنے والے ہیں یہی تھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جو کہ نئے سونٹ آ رہے ہیں اور ایکسائٹڈ ہیں کہ آنے کے لیے آئیں ضرور آئیں ویلکم بہت اچھی آپ پر جنٹی ہے آپ آویل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اپنا فیوچر بہتر سے بہتر بنائیں گے سیار ویس کا تماک ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کریں لائک چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ